السلام علیکم آج ہے جی عید کا تھاڑ دے اور آج ہم نے دھوپ اچھی نکلی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو کپڑے دھولیتے ہیں آج سارا واشنگ کا کام کی ہے ہم نے بیٹریٹس واش کی ہیں کپڑے واش کی ہیں یہ رضائی کو دھوپ لگوانے کے لیے یہاں رکھ دی ہے اور آج ہمارا دن ایسے ہی بیزی 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 گزرا اور اسی طرح سے پورا دن بیزی گزرنے کے بعد شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے کہا جو لو میں روٹیاں جلدی سے بزار سے لے آتی ہوں سالن بنا ہوئے آلوپا لکھ رہی ہے اور مطم بھی بنا ہوئے تو بس ہی اب میں ایر فار میں ناہل جا رہی ہیں کافی دن بعد آج اتنی تیز دوپ نکلی ہے آج ہم جا رہے ہیں جی کوسار مارکٹ وہاں سے وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے تو مجھے چاہیے آج 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 انڈے برڈ چنے کی ڈال چاہیے بولا نہیں ہے اور ساتھ میں نا روٹیاں لے کیا نہیں ہے ہم نے کہا کہ نور ہے گھر پہ بابا کے پاس تو ہم باگ کے چاہیں اور باگ کے آجیں سپیڈ میں جائیں گے سپیڈ میں انشاءال آجیں گے وہ سو رہی تھی تو میں نے آج خود جانا ہے اپنی پسند کی چیزیں لے نہیں ہیں اس لیے ساتھ آئی ہیں اور ساتھ میں مجھے ایک دن ہم جن کے کر دعوت پہ کہتے ہیں ان کے کر مجھے ایک بڑی اچھی چیز لگی جس کے اندر انڈے روٹیاں لے پیٹی ہوئی تھی وہ بڑا پیارا سا دسترخون بنا ہوا تھا تو مجھے بڑا پسند آئے میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے کہتی کہ سار مارکٹ سے اس کا بھی پتہ کروں گی اگر آج وہ مل جائے تو موٹیاں رکھنے والا دسترخون کل کا ہمارا دن بھی بہت بیزی گزرنے والا ہے گزرنے والا ہے اور بہت زیادہ ایک سائل گیٹ بھی کیونکہ ہمارے گرار ہیں گیسٹ وہ سٹے کریں گے میری جی سسٹر آرہی ہیں لاہور سے تو ہم نے تھوڑ سے شاپنگ بھی کرنی تھی جیسے ہم نے ہمیں کباب بنانے تھے شامی کباب بنانے تھے تو اس لئے میں نے کہا چلو دال لے آتے ہیں دال نہیں کرمی چکن تو ہے دال چکن دے کٹلس پنا ہوں گی اور چلتے ہیں پھر اور پھر ہم بہت اچھا مینے ہوگا پلاو ہوگا چلدی چلو جلدی چلو عرفہ جلدی جائیں اور جلدی ہیں کافی دور ہیں یہاں سے بابا کی سائٹ سے بھی گزر کے آگے شام بھی ہو لیں اتنا دور بھی نہیں ہے اگر ہم اکیلے ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر خدا ساتھ ہونا پھر مشکل لگتا ہے وہ اس لئے کہ وہ بار بار کہتے ہیں مجھے اتارے نیچے میں خود چلنا ہے پھر اس کو سیب نہیں ہوتا یہاں پہ اس طرح سے چھوڑنا گاڑھی آتی ہیں ہم نور سوئی ہم جلدے نہیں جاوے آج بھی ہم نے یہ جانا تھا میرے از میگن کے ایک دوست کے گھر جانا تھا آج بھی ہم نے تو کل کی تکاوٹ ہو گئی تھی تکاوٹ کی ویسے ہمارے اندر ہمت ہی نہیں تھی مینا حرفہ بھی کہنے لگی کہ آج ہم گھر پہ رہیں گے آج کسی نہیں جانا تو کہتے ہیں پھر کبھی جائیں گے آج نہیں جانا پھر اس لئے گھر میں ٹائم سپنڈ کی آج عید گزری گیا تو عید کے بعد یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہو گیا عید کی چھٹکے میں بہت زیادہ رش ہو گیا کل بھی اتنا زیادہ رش تھا ٹریفک بھی بہت زیادہ تھی اور لوگ بھی بہت زیادہ تھی بس ہم نے کہا ہم تھوڑی سچے کرنے تھگی ہیں درخت تو کچھ لگا ہے کچھا پتہ اورنج کے لگا کیا لگا کوئی فروٹ یہ میں نے آگے کوٹم فروٹ کے خواب ہوتے ہیں عرفہ عرفہ کہتی ہے کہ اب تو ہمیں کوئی کڈناپ بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا عرفہ کیوں تو عرفہ کہتی ہے کیونکہ ہم بھی لوگر ہیں تو اس لئے ہمیں کوئی کڈناپ بھی نہیں کر سکتا ہمیں کہ کیا بات ہے جی عرفہ کیا لوجک پیش کی ہے ہمیں جلدی جلدی گھر بھی جانا ہے واپس کیونکہ ہوتا بھی اٹھ جائے گی کافی دیر سے وہ سوئی ہوئی ہے وہاں پہ سامنے ایک شعب آگئی ہے جہاں سے آپ کو دودھ دیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں آسانی سے مل گرتی ہیں لیکن اس دکان سے بھی ابھی کافی آگے ہے مارکٹ بابا سائٹ اوپر کی طرف سے ہونے نیچے کی طرف جانا ہے جی اس دن ہم اوپر سائٹ پہ گئے تھے نا مناوا کمپنی جزیں گئے تھے تو یہ جو مارکٹ ہے یہ آتی ہے نیچے ہاری سائٹ پہ یہاں پہ اسی طرح سے اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے یہاں سے اوپر کی طرف جائیں تو پھر آئے گا وہاں سے مناوا کمپنی بابا کی سائٹ اور اس طرف جائیں سیدھا تو آئے گی کوسار مارکٹ ہم نے کوسار جانے کوسار یہاں کے لوگ اس کو بیسا والی کسی بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ ایسے آئے کہ اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف اور اگر کسی نے دوسری طرف دیوال والی سائٹ پہ جانا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف یعنی کہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف یہ سسٹم یہاں پہ چلتا ہے اوپر نیچے یہاں پہ جو آگے گرین لینڈ سکول آ رہا ہے اس کے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک انکل نے ایک بہت بڑا شیر دیکھا تھا بابر شیر وہ کہتے ہیں رات کے ایک بجے کا ٹائم تھا میں گاڑی پہ آ رہا تھا واپس تو وہ مارکٹ آ گئی ہے رات ایک بجے کا ٹائم تھا تو میں نے یہاں پہ بہت بڑا شیر دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک عجیب سی ویشت ہوئی اس کو دیکھ کے فوف آیا کہتے ہیں اس کو بہت لائٹیں ماری ہیں لیکن وہ بلکل بھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں یہ ہے جی بہت ہی اچھا یہاں کا سکول اس علاقے کا بہت ہی اچھا سکول ہے گرین لینڈ بہت ہی خوبصورت ہے اندر سے بھی بے انتہا پیارا سکول ہے اس کی لوکیشن ہی بہت زبردست ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے وزرد کیا تھا جب ہم نے مناحل عرفہ کا ایڈمیشن کروانا تھا لیکن پھر ہم نے الائٹ میں ٹرانسفر کروا لیا تھا آن لائن خطرناک قسم کی چڑھائی ہے نا اس کے ساتھ بھی ایک بہت ہماری یاد ہے وہ مانی ٹرک والی جب ہم جدوہ ایک ساتھ آ رہے تھے وہ بھی ہم آپ کو آپ سے بھی واقع بتائیں گے یہ ابھی فیلال مارکٹ آگئی ہے تو مارکٹ چلتے ہیں نہیں ہے نہیں اور طرح کتھاؤں ہاں جی کپڑا نہیں ہے اس لئے یہی آتا ہے یہ آپ رشت دیکھ سکتے ہیں باڑیاں ہوں گاڑیاں ہیں بس ہر طرف بسید کے بعد تو مارکٹ چاکچ بھر گیا ہے وہ چل بھی لے چل بھی لے چانس کی فیسد ہے ہم سور سور میں بڑا دیئے گردہ تھے لئے انہوں کو تیسل نہیں پسکنا کہہ رہے ہیں کہ روٹیاں آپ کو چھے بجے کے بعد ملیں گے تو میں نے کہا پونے چھے تو ہو گئے ہیں دس پندہ میں ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر روٹیاں لے کے گھر جائیں گے چھے بجے کے بعد کون آئے یہاں پہ اب دوبارہ روٹیاں لیں مجھے یہاں پہ کہیں سے وہ نہیں ملا جو مجھے چاہیے تھا روٹیاں رکھنے دستر خان یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے پچھلی شاپ پہ تھا لیکن وہ اورترہ کا تھا تو اس لئے ہم نے نان لے لی ہے ڈال لے لی ہے اب ہم جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کنڈا کیونکہ انڈا بریڈیاں سے نہیں ملی تو وہاں سے ہم انڈا بریڈ لیں گے تو یہ ہے جی کوسار مارکٹ کے سامنے ہے گیسٹ ہاؤس روٹیاں ہارٹ پارٹ بھی میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے ہارٹ پارٹ بھی میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے میں لیکن ہی آئی اپنا ہارٹ پارٹ اور وہ جو مجھے ان کے گھر اتنا خوبصورت وہ لگا تھا نا روٹیاں رکھنے والا رومال وہ بھی نہیں ملا کہہ رہے ہیں ختم ہو وہ سامنے ہے جی بھورپن ویلی گیسٹ ہاؤس آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی ان گیسٹ ہاؤس ویرہ میں جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کنڈا بزار کیونکہ بریڈ اور رنڈے لینے ہیں تو ہم نے کہا کہ چولو آئیں گھر سے باہر تو آئے ہیں تو یہ وہ بھی لے کے کر جائیں ناشتے کے لئے میں نے یاد کروانا جائیں بھی لینے ہیں یہ ہے یہاں بیلہ خدمت ہسپیٹل یہ مری کالیج آف کامرس بھی در ہی ہے سامنے اس طرف جاتا ہے رستہ جاتا ہے تو آگے جائیں تو وہاں پہ آتا ہے مری کامرس کالیج جو آئیس ریم نا وہ ملٹ ہو گی تو اس پیچلی نے کھائی نہیں اس نے مناحل کو دے دی ہے یمز کھا لو کوئی بات نہیں میں کچھ اور نہیں لے کے دی تو لے لیتی کیوں جب پتہ ہے جو آئیس پیچھے ہمیں پیچھے چھوڑا ہے کہ ہم آگے جا کے اس پیکٹی سے انڈابلٹ اٹھے لے لیں گے تو یہاں بھی انڈے خطر لائے کہ کئی اور سو لینے گئے ہوئے ہیں چلیں اب گھر جا رہے ہیں ہم چیزیں ہماری ہو گئی ہیں پوری بلکہ ہم نے نورالہودہ کے لئے ایک بول بھی لے لی ہے فوٹ بول تو جو چیز ہمارے علاقوں سے آرہاں ہم سے پچاس کی ساٹھ ہی مل جاتی ہے یہاں پہ وہ سو روپے سے کم نہیں کھول کے دکھاؤ کیوں اٹھ سی لی ہے ہم نے کہا کہ چلو ہم ہودہ کو دکھائیں گے تو ہودہ خوش ہو جگی کہ چلو اتنی درباد اگر آئیں ہیں مجھے چھوڑ کے گئیں تھی تو میرے لئے بھی کچھ آیا ہے تو آتے ہوئے جو ہم آپ کو واقعہ بتانے لگے تھے امجد بھائی والا وہ یہ تھا کہ ہاتھ سے دو سال پہلے جب ہم یہاں میں مری میں رہتے تھے تو ہم جا رہے تھے ہم مال روڈ گئے تھے واپسی پہ سوزر ایڈوینچر پارک ہم گئے تھے تو واپس آ رہے تھے تو ہمیں کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی تو روپی بھائی جو ہزمن ہے نا امجد بھائی وہ ڈمپر چلاتے ہیں نا ان کے پاس اتنا ٹرک ہے تو وہ نا واپسی پہ ہمیں وہ مل گئے ہم نے کہا کچھ لو ان کے ساتھ ہی آ چلتے ہیں ڈر بھی بہت زیادہ لگے مطلب ماما لوگ آگے بیٹھ گے ہم بچے پیچھے ہیں جی تو سارا رستہ تو آسانی سے گزر گیا اچھا ایکسپریزنس تھا ٹرک میں بیٹھنے کا اچھا ایکسپریزنس تھا ٹرک میں آپ بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت اوپر سارے چھوٹے چھوٹے نیچے 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 ہیں جیسے ہی یہ گرین لینڈ کی چڑھائی آئی تو وہاں پہ آگے سے گاڑی آ رہی تھی تو امجد بھائی کو فوری طور پر بریک لگانی پڑ گی اور چڑھائی چڑھتے ہوئے اگر اچانک سے ٹرک بریک لگا لے تو بہت خطرے کی بات ہوتی ہے اسلام علیکم جی ہم نے قربانی یہاں پہ نہیں کی قربانی ادھر نہیں کی ادھر ہی کی تو پھر آپ کو کیا بتا رہتے ہیں جب اچانک سے ہمجد بھائی نے بریک لگائی تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات ہوتی ہے کہ اچانک بریک لگا دیں اور چڑھائی پہ چڑھ رہی ہوں بہت زیادہ وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ ہم بہت ڈر گئے تھے اچانک جب انہوں نے بریک لگائی اور آگے سے گاڑی آ رہی تھی اور چڑھائی تھی تو بس جی وہ واقعہ تو ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے اور ارفہ نے دمپر کے اندر سو رہی تھی ہم لوگ نے تو فوراں چھلانگ ماری باہر چھلانگیں لگا کے ہم باہر آگے ہیں سالے وہ ہماری آنٹی کے چوٹ لگی اور اچانک بریک لگنے کے ویسے وہ جو باجی تھی ان کے چوٹ بھی لگی نوز پہ اور انکل کو کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے ارفہ سو رہی ہے وہ رہاں سے دمپر لے کے تو آگے جانے لگے تھے اپنی مناوا کمپنی میں سائٹ پہ تو ہم نے آوازیں دیں بھائی بھائی ارفہ ٹرک میں ہی ارفہ کو تو اتار دیں تو ابھی رہاں نے ارفہ کو اتار دیں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ پیچھے ہے تو وہ جو زندگی کا پہلا ایکسپریئنس تھا دمپر میں بیٹھنے کا وہ بہت اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا کیونکہ اس کے ساتھ ایک یاد ایسی جڑ گئی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھولتا واقعہ اس کے بعد ہم کبھی بھی نہیں اس پہ بیٹھے پہلی دفع ہم پہلی دفع ہم پیٹھ ستے جی تو چلیں جی اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں واپس روٹیاں لے لیں مجھے بے فکر ہے کہ چلو برا تو سالن بھی ہے تو روٹیاں بھی تھک تو گئی ہیں دال ڈپ کروں گی اور شامی کباب آج ہی بنا کر رکھنوں گی فریج میں اس رستے پہ ہوتا بہت انجوائی کرتی ہے ایک شاپ پہ ہم نے کہا مناہر ان کو کہتی ہے کہ وہ انکل وہ کتنے کی ہے وہ کتنے کی ہے کہتے کیا مناہر کہتے ہیں پرولی کہتے ہیں پرولی آپ کس کو کہتے ہو وہ دوسری پرولی آتے ہیں لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہوگی یہ ہر طرف مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے ہماری ہوگی بس ہم نے کہا بیٹ رہے ہیں سانس لے لیں تھوڑی تیر تھک بوت کی کہاں سے پہلے چلے ہیں کوسار مارکٹ گئے ہیں وہاں سے پھر آئے ہیں کنڈا آئے ہیں تو بس تکاوٹ ہو گیا اور اوپر سے اتنا رش اتنا رش گاہیاں اتنا دل لگ رہا تھا پہلے ہم نے یہ گھر سامنے پینک 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 سا جگہ رہا ہے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اس کا رینٹ بہت زیادہ تھا اس کا رینٹ تھا تقریبہ ڈیڑھ لاک مانگ رہے تھے وہ تین ماہ کا لیکن گھر کافی اچھا بنا ہوئے ہمیں دیکھا تھا بابا نے وزٹ کیا تھا تو اس لئے پھر ہم نے وہ نہیں لیا اور چلو ہم گھر جا رہے ہیں اب ہمیں ہودا کی ایکسپریشنز دیکھنے ہیں کہ وہ کیا ایکسپریشنز دے گی ہمیں دیکھ کے بابا ہودا 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 کیسے لگی بول آپ کو ہودا کیسے لگی بول آپ کو کریں ہوجودا کیا ہوجودا ہوجودا مجھے 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 مرح مجھے کوئل اس کو